بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر زشان اشرف اور آپ دیکھنے ہیں ہمارا یوٹیوب کیانل ٹیوٹر زشان آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ خریر سے ہوں گے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر اس لیکچر کے اندر ہم ارے کی پریکٹرس پرابلم کو دیکھیں گے اور پرابلم یہ ہے write a program to declare different data types of arrays such as integer, floor and character assign the values to the arrays and print arrays with loops in ascending order and in descending order C language کے اندر ایک چھوٹا سا program بنائیں جس کے اندر مختلف data types کی array کو declare کریں ان کو values assign کریں اور ان arrays کو loop کی مدد سے کچھ کو ascending order میں اور کچھ کو descending order کے اندر print کرنا ہے arrays کی declaration کیا ہے ہمارے پاس مختلف data types کی array ہو سکتی ہیں جیسا کہ integer ہے integer array کی اندر تمام کی تمام جو data items ہوں گے وہ whole numbers کے اوپر مشتمل values ہوں گی اور اگر ہمیں fraction part کے ساتھ values چاہیے تو اس کے لئے ہمیں ایک flow data type کی array کو declare کروانا ہے اسی طریقے سے اگر ہمیں characters کو store کروانا ہے array کے اندر تو اس کے لئے ہمیں character data type کی array کو declare کرنا ہے مختلف data types کی array کو declare کر کے مختلف انداز کے ساتھ ان کو values assign کی جا سکتی ہیں تو ہم مختلف pattern دیکھیں گے کہ array کو declare کرنے کے ساتھ کس انداز کے ساتھ ان کو value assign کی جا سکتی ہیں اس کے بعد print with loops array کو loop کی مدد سے print کروانا ہے last lecture کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس array کا size چھوٹا تھا تو ہم نے one by one کر کے manually اس کی indexes کو use کرتے ہوئے array کو print کروایا تھا اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس array کا size بہت بڑا ہے for example 500 اس کا size ہے تو 500 indexes کو one by one کر کے print کروانا بہت مشکل کام ہے اس کے لئے بہت زیادہ lines ہو جائیں گی اور hectic job ہے اس چیز کو reduce کرنے کے لئے ہم array کو loop کی مدد سے print کروائیں گے جو کہ ایک یا دو lines کے اندر وہ تمام کی تمام array print ہو جائے گی جس سے ہمیں code optimization بھی ملے گی اور اس سے ہمارا time بھی save ہوگا ہم نے مختلف loops پڑے ہوئے ہیں for loop ہے ہم نے while loop پڑا ہوا ہے ہم نے do while loop پڑا ہوا ہے مختلف loops ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ use کر سکتے ہیں loop کی مدد سے کام simple ہو جائے گا اور fast ہو جائے گا ascending اور descending orders کیا ہیں ہمارے پاس n minus 1 کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کے indexes کی base کے اوپر ascending order ہوگا n minus 1 سے start کریں گے اور 0 کی طرف آئیں گے تو یہ descending order ہوگا تو array کو دونوں انداز کے ساتھ ascending اور descending order کے اندر اس کے indexes کی مدد سے آپ print کروا سکتے ہیں تو c language کے اندر مختلف array کو declare کرواتے ہیں ان کو values assign کرتے ہیں اور loop کے ساتھ ascending اور descending orders کے اندر array کو print کروا کے دیکھتے ہیں یہ c کے compiler کے اندر موجود ہیں ووڈ screen کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کو میں line by line explain کرتا ہوں اس کے بعد step by step dry run کروں گا اور آخر پہ اس کو compile اور run کر کے reserve screen کے اوپر display کروں گا header files include کرنے کے بعد int main function کو start کیا integer type کا ایک variable i declare کروا یا loop کے اندر as a counter variable use کریں float data type کی ایک array جس size 5 ہے جس کا نام ft declare کروایا اور ساتھ ہی اس کو values بھی assign کر دیں array کے اندر float values کو اگر آپ assign کرنا ہے تو values کے ساتھ کاما آجے گا کاما کے ساتھ ان کو separate کرتے جائیں گے اور curly braces کے اندر تمام values کو set کر دیں جتنی بھی values ہیں وہ اس کے index کو assign ہو جائیں گی اس کے بعد character type array ch جس size 7 ہے declare کروای اور ساتھ ہی اس کو values بھی assign کر دیں مختلف characters array کو assign کر دی character کے لیے single quotation use کرتے ہیں اور دو values کے درمیان کاما کو یوز کیا مختلف characters کو separate کرنے کے لیے اور جتنے بھی characters array کے اندر assign کرنے تھے جتنا اس کا size اور تمام کے تمام characters curly braces کو یوز کرتے ہوئے اس کو assign کر دی values اس کے بعد integer type کی ایک array جس کا نام ARR ہے جس کا size 5 ہے declare کرو اور ساتھ ہی اس کو value assign کر دی zero curly braces کے اندر simple ایک value دیں گے تو تمام کے تمام indexes کو same value assign ہو جائے جیسا کہ اس case کے اندر ہم نے zero assign کیا ہے array کے تمام indexes کے اوپر zero value assign ہو جائے گی اس کے بعد far loop ہے far loop کے اندر i کو initialize کروایا four سے اس کے پاس condition ہے i greater or equal to zero اور i minus minus ہم descending order کے اندر ft array کو display کرویں گے اور اس کے index کو start کیا اس کے last index سے four سے اور zero کی طرف move کرتے ہوئے آئیں گے decrement کے ساتھ printf کریں percentage کا symbol use کیا dot dot one f اور value کہاں سے لینی ہے ft of i counter variable کو index کے اندر use کیا ہر دفعہ counter variable کے اندر number change ہوگا indexes change ہوتے جائیں گے start ہوگا four سے پہلے دفعہ four اس کے بعد zero کے طرف جائیں گے printf کے ساتھ control کو new line کے اوپر shift کر دیں گے اس کے بعد once again for loop ہے جس کے اندر i کو initialize کروا رہے ہے zero سے i less than seven condition ہے i plus ascending order کے اندر character array کو display کریں printf کریں value کہاں سے لینی ہے ch i character array کے اندر index کے اندر i کو pass کر دی ہے ہر دفعہ change ہوتا جائے گا index number اور array display ہو جائے printf کس control کو new line کے اوپر shift کر دیں گے ایک بعد پھر for loop use کیا i initialize کروا i value zero condition i less than five increment i plus plus printf کریں value کہاں سے لینی ہے array of i سے integer type کی array تھی اس کو loop کی مطل سے print کر دیا اس کے بعد return zero ہے اور main function کو close کر دیا اب میں اس کو step by step dry run کرتا ہوں main function سے اس program کی execution start ہوگی اس line کے انتیجے میں memory کے اندر ایک integer type variable i declare ہوگا اس کے بعد اس line کی مدد سے ایک flow type کی array جس size 5 ہے memory کے اندر declare ہوگی اس کا نام ft ہے zero index one two three four ساتھ ہی اس کو value بھی assign ہو رہی ہے اس کے zero index کے اوپر 1.1 آجے گی اس کے one index کے اوپر 2.2 second کے اوپر 3.3 اس طریقے سے 4.4 اور last کے اوپر 5.5 assign ہو جائے پوری کی پوری array کو 7 value assign کر دیں اس کے بعد یہ statement execute ہوگی جس کے نتیجے میں corrected type array جس کا size 7 ہے اس کا نام ch ہے 0 index 1 2 3 4 5 6 اور اس کو بھی 7 value assign کر رہے ہیں اس کے 0 index کے اوپر z assign ہوگا اس ہی طریقے سے تمام index کے اوپر value assign ہو جائیں اس کے بعد یہ statement execute ہوگی memory کے اندر 5 size کی array جس کا نام RR ہے 0 index 1 2 3 4 اور اس کے تمام index کے اوپر 0 sign ہو جائے گا اس کے پاس for loop ہے i کو initialize کریں value 4 condition check ہوگی i greater or equal to 0 condition true ہے loop کے اندر آئے گا printf کریں ft of 4 ft کے 4th index کے اوپر 5 5 س بعد i minus minus ہوگا i کے اندر value 4 ہے 3 ہو جائے گی condition check ہوگی ft of 3 ft of 3 کے اندر 4 point 4 ہے اس طریقے سے 3 point 3 2 2 1 point 1 جب loop سے باہر آئے گا printf کے ساتھ control new line کے اوپر آجے گا پھر far loop ہے i کو initialize کریں گے once again 0 سے printf ساتھ ch 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 کے اندر 0 index کے اوپر z ہے i plus plus ہوگا ch one ہے اس طریقے سے loop کی working چلتی جائے گی اور character display ہو جائے گے جب loop کی working سے باہر آئے گا printf کو ساتھ control کو new line کے اوپر لے جائیں گے پھر far loop ہے اس کے اندر i کو دوبارہ سے initialize کرائیں گے 0 سے condition check ہوگی printf array of i 0 0 اس طریقے سے تمام کی تمام value display ہو جائیں گی loop سے باہر آئے گا return 0 main function close ہو جائے گا اس طریقے سے تینوں arrays کو loop کی مدد سے screen کے اوپر display کروا دیں گے اب میں اس کو compile اور run کر کے reserve screen کے اوپر display کرتا ہوں اس کو compile اور run کرنے کہ first row کے اندر descending order کے اندر ft کو print کیا second row کے ascending order کے اندر character array کو print کیا اور third row کے اندر integer array کو print کیا جس کے اندر تمام کے تمام indexes کے اوپر 0 تھا ملکل اسی طریقے سے جس سے ہم نے step by step اس کو dry run کیا تھا press طرح سے مختلف types کی array کو declare کرواتے ہیں ان کو values کی طرح سے assign کرتے ہیں اور لوگ کی مذہ سے quickly ان کو screen کے اوپر ascending order یا descending order میں print کرواتے ہیں اگر آپ کوئی question ہو تو comment section کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پساند رائی ہو تو اس کو like کریں share کریں comment section میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تا کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو فورا پتا چل جائے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ